اسلام علیکم دوستو آج میں برشتان کے برشتان کے تعلیمی نظام کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں برشتان کی تعلیمی نظام اس کا نظام کیا ہے آج میں اس نظام کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا فسٹر فال آہ ایک بہت آج میں ایک ایسی بہت نجی جو ایک بہت نجی معاملہ ہے اس پر ایک بات کرنے جا رہا ہوں اس معاملہ کا نام اس اسشو کا نام ہے چیٹنگ ان بورڈ پیپرز مندبکہ بورڈ پیپرز میں چیٹنگ کرنا ایک آہ ایک آدت بن چکی ہے ایک ہیپٹ بن چکی ہے جو کہ ری سائیکل ہو رہی ہے جو کہ ہر بار ہوتی جاری ہے ہوتی جاری ہے اور کسی کوئی مندبکہ اس کو روکنے چوکنے والا کوئی نہیں نہ کوئی اس کو روک پا رہا ہے نہ کوئی اس کو روک رہا ہے جو نائنٹ میں پہنچتا ہے وہ نکل کر کے پاس ہو جاتا ہے جو ٹینٹ میں پہنچتا ہے وہ نکل کر کے پاس ہو جاتا ہے ہم پر کوئی ایسا مندبکہ رول نہیں ہے کہ جہاں پر ایک بندہ پڑتا ہے اور ایک بندہ نہیں پڑتا تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا منظر کہ سارے نکل کرتے ہیں تو سارے پاس ہو جاتے ہیں اور اور ایسی بھی لوگ ہیں جو کہ نکل نکل کرتے ہیں اور منظر کہ پورے سال پڑھتے نہیں اور جب بورٹ کی پیپر آتے ہیں تو وہ ٹاک کر جاتے ہیں کیوں ٹاک کرتے ہیں کیونکہ وہ ماہر ہے کس میں نکل کرنا ناکے پڑھنے میں تو اسی وجہ سے ہمارا جو اسی وجہ سے جو ہمارا پروینس ہے بلوچستان وہ اسی وجہ سے بیک ورڈ ہے کیونکہ وہ ان معاملوں میں ان چیزوں میں اتنا فوکس نہیں کر رہا بس وہیں فوکس ہے میری نواب ہیں اور سرداری پتہ نہیں کیا کیا کہ پہلے یہ جو معاملہ میرو والا اس کو چھوڑو ہم ویڈیو پہ آتے ہیں چیٹنگ سسٹم چیٹنگ سسٹم ملوچستان ٹھیکی نا چیٹنگ سسٹم ملوچستان مطلب کہ جو بلوچستان ہے وہ چیٹ ہو رہا ہے آپ ایسے سمجھیں کیونکہ ہر جو پیپرز ہیں ہر جو بھوٹ کی پیپرز ہوتا ہیں وہاں پر نکل ہی نکل نہ کوئی رول ہے نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی کچھ ہے بس نکل ہی نکل ہو رہا ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی ٹھوکنے والا کچھ کوئی نہیں کیوں نہیں کیونکہ آپ پر سسٹم ہی ایسا ہے میں نے میں بھی نائن میں پڑھتا ہوں ملوچستان میں میں بھی نکل کرتا ہوں کیوں نکل کرتا ہوں کیوں کیونکہ اگر میں نکل نہیں کروں میں جو میں پورے سال پڑھتا ہوں اور ایک اور ہے جو کہ پورے سال پڑھتا نہیں صرف پد مماشی کرتا یا کچھ اور کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اور میں وہ کچھ نہیں پڑھا میں نے کچھ میں نے بہت سارے چیز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مجھ سے نمبر زیادہ اٹھاتا ہے اگر بورڈ میں تو مجھے مجھے بھی کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جو کہ وہ کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ آہ وہ مطلب کی چیٹن کر رہا ہوتا ہے اور آہ تو مجھے بھی چیٹن کرنا ہوتا ہے بیرز میں اگر وہ چیٹن کرے گا ٹھیک ہے نا اگر وہ چیٹن کرے گا تو آہ وہ چیٹن کرے گا اس کو زیادہ نمبر ملے لے گا اور بنسبت میری کیونکہ سے پڑھتا ہو جا رہاںں لیکن آہ وہ نکل میں تیز ہے میں نہیں تو وہ نمبر زیادہ لے گا اور میں کم ملے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی سے کاز کیا ہے کاز صرف یہ ہے کہ بلوستان کے جو روٹس لیول پہ جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہی خراب ہے اگر ہم اپنے نچلے اسے سے شروع کریں اور نچلے اسے سے ہم یہ جو ہے جو ایشیو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں وہ پڑے ہے وہ ترکی کرے ڈیولپ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ میری نوابی اور یہ سارے چیزوں میں پڑے رہے ٹھیک ہمارا ملتب یہیں ایک چیز بن چکا تو ہمیں یہ فوکس کرنا پڑھائی اور ہمارے جو نواب ہے ہمارے جو مینجمنٹس ہے ہمارے اوپر مینجمنٹ ہے اس کو فوکس کرنا ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم پر کیونکہ یہ آپ کو وانٹ مل رہا ہے پیسے مل رہا ہے تو یہ کام ہے کہ آپ ہمارے جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کو چینج کریں اس چیٹنگ میٹنگ کو ہم سے دور رکھیں اب یہ ایک سوچ ہے پنجاب کی ہم سے آگے ہے یا سندھ بھی ہم سے آگے ہے لیکن وہ ہم پر بھی چیٹنگ میٹنگ ہوتا ہے اور پنجاب کی جو لوگ ہیں وہ اسی لیے آگے کیونکہ وہ مطلب وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر ہم اگر پڑھیں گے نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے آگے جو ہمارا آگے والا کلاس ہے وہاں پر ہم جہاں نہیں پائیں گے کیونکہ اس کا سسٹم ایسا بن چکا ہے جہاں پر جو کوئی پڑھے گا نہیں وہ آگے نہیں جائے گا وہ آگے نہیں جائے گا وہ ہی اسی کلاس میں رہے گا اگر آپ پڑھو گے آپ محنت کرو گے آپ آگے جاؤ گے تو یہ ایک سسٹم بنا چکا ہے پنجاب نے تو ہمیں بھی ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جہاں پر ایک اندب کے ایسے لوگ رہ رکھے جہاں پر آہ بلستانگی سٹوڈنٹس کے دماغ میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو وہ اپنے وہیں وہیں خلاس میں رہیں گے ٹھیک ہے نا تو ہمیں ایک ایسا سسٹم ایسا چیز بنانے چاہیے اور مندب کے ہم ایسا سسٹم بنانے چاہیے جہاں پر لوگ لوگوں کی دماغ میں یہ ہو کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم یہی کلاس میں اسی کلاس میں رہیں گے اور نہ کہ ہم آگے باڑھ پائیں گے تو یہی میرے خواہ سے بیسٹ سلوشن ہے کہ ہمارے جو مینجمنٹ ہے ہمارے گورنمنٹ میں اس کو اس کو یہ سٹپ لینا ہوں گے اگر وہ اسے نہیں لیں گے تو ہمارے ایسا جو لوگ ہیں جو کہ اس سے اس سے پار ہو چکے ہیں وہ ایسے ہی کوئی کام کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا کام کے نہیں ہوں گے تو ڈیولوپ ہی نہیں ہوگا بلکستان تم اچھائیے کہ ہم پہلے ہمارے اپنا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کو چینج کریں کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ایسا چھاتے کہ تم ڈیولوپ نہیں کیوں ہوں کیوں کیوں نہیں ہو کیونکہ ہمارے جو نیٹس ہیں نوابس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہے جو بلکستان کی لوگ ہے وہ انیدیوکیشن ہو اور وہ اپنے آنکھ ببند کر کے ہی وانٹ دے ہمیں ہمیں وانٹ دے رہے اور کچھ پوچھے نا کچھ سوال نہیں کرے بس ہمیں وانٹ دیتے رہے یہیں جو ایڈیوکیٹ ہوگا نا وہ ہمیشہ سوال کرے گا کہ تو میرے لئے کیا کرے گا جو میں آپ کو وانٹ دوں ٹھیک ہے نا ہمیشہ اپنے دجماعہ اس کو بناوں کہ میں یہ کروں گا آہ میں آپ کو وانٹ دوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے بابا جی کا چھلو یا کیا دیں گے آپ مجھے کچھ نہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ اپنے کو ایک ایسا بندہ بناوں نا جو کہ ہمیشہ سوال کریں مجھے سوال کریں بھئی آپ آپ اگر مجھ سے وانٹ لے رہے ہیں تو آپ مجھے کیا دیں گے آگے کیا دینے والے ہیں کچھ نہیں صرف اب وہیں جو ہوگا مطلب آہ ٹانس فارم ہوگا ٹانس فارم اس دن دیں گے جب الیکشن گریب ہوں گے اور کریبشن الیکشن میں جب قریب ہوں گے آپ کو ایک ٹانس فارم دیں گا ٹیک ہے نا کہ مجھے وانٹ دینا پھر وہ جو لوگ ہے وہ جو ہمارے بڑے پڑاکو لوگ ہیں وہ اس کو وانٹ دیں گے اور کیا کریں گے جو لوگ ہیں جو کہ جو کہ ایجوکیٹ نہیں ہیں وہ کیا کریں گے ان کو وانٹ دیں گے اور ایک ٹانس فارم لیں گی یا ایک شمسی لیں گے ہمارے سوچ اتنے کم ہے ٹیک ہے نا ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے وہ ہمارے لیں کچھ چیزیں نہیں بنا رہے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان ایجوکیٹڈ ہو اور ہمارے لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑھتا بڑھتا جائے اور ویسے ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے وہ باکستان کے سب سے موسٹ جو لٹریسی ریٹ ہے نا اس میں آگئے ہیں تو ہمیں چھائی ہے کہ ہم اپنے کو چینج کریں نا کہ جہیں کہ بس تینکیو دیکھنے کیلئے ہمارے ویڈیو ایسے ویڈیو ایسے ایشیوز پر ہم بات کرتے ہیں ٹیک ہے نا تو آج کے لئے بس جہیں نہیں اگر آپ کو کچھ اور کسی اور ایشیو پر بات کرنی ہے تو پلیس ہمیں فالو کرتے ہیں